اسلام علیکم میں ہوں ناومہ فاروق ہے آج ہم بات کرنے والے میلہ مائن کے جو بھٹن ہیں میلہ مائن کے ڈینر سیٹس ہیں پلیٹس ہیں وہ بنتی کیسے ہیں وہ بنانے کے لیے کون کون سی فیکٹری ہیں اس شہر میں سب سے زیادہ ہیں اس کی فیکٹری ہیں اس کو بنانے کا طریقہ کر کے ہیں اور ہول سیل کے اوپر یا پھر فیکٹری ریڈ کے اوپر یہ میلہ مائن کے جو بھٹن ہیں وہ ہمیں کہاں سے پسانی سے مل سکتے ہیں وہ باہر کے کنٹری سے پاکستان میں امپورٹ کیا جاتا ہے امپورٹ کرنے کے بعد فیکٹری والے اس کو پرچیز کر لیتے ہیں یہ چالی سے پچاس کلو کا ایک بیگ ہوتا ہے بیگ کو جب امپورٹ کی فیکٹری میں لاتے ہیں پھر انہوں نے جس سائز کا بھٹن بنانا ہوتا ہے اس حساب سے اس کا پاورڈر کا وزن کرتے ہیں اگر ایک پیٹ پچاس گرام کی ہے تو پچاس گرام کے حساب سے اس کا وزن کریں گے وزن کرنے کے بعد کے اید Berg 250 پھر انہوں کاپورٹ کیام کیا پھر انہوں نے دیا دیا ہے پھر انہوں نے پھر انہوں نے پھر د compra جب ح longue پھر انہوں نے ملکم کیا پھر ان ہوں نے پھر ملک جو تک اس ساتھے کےciu ر 20 دیا دیا ہے جب پیس ریڈی ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر مطلب قسم کے سٹیکر بھی لگائے جاتے ہیں اچھا یہاں ایک چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ پلیٹس جلدی ٹوٹ جاتے ہیں کچھ دیر سے ٹوٹتے ہیں اس کے وجہ یہ ہی ہوتے ہیں کہ کچھ دھو نمبری کرنے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلیٹس کے اندر کچھ کریکس آجاتے ہیں یا لیٹل بٹ کریکس ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر ہی وہ سٹیکر لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو نیس کے نیسے جتنے بھی کریکس آ رہے ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں جب وہ چھپ جاتے ہیں تو وہ جو پلیٹس ہے وہ آم بندہ اس کو جلدی سے پیچھا نہیں سکتا تو وہ جلدی بھی ٹوٹ بھی سکتا سٹیکر لگنے کے بعد جو پلیٹس ہوتی ہیں ان کے سائٹس کے اوپر ایکسٹر مٹریئر نکل آتا ہے ہ ایکسٹر مٹریئر کو ہتم کرنے کے لیے جو ہے نا ہم اس کو بیہ دیتے ہیں آگے گراننگ مشین پر گراننگ مشین پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو سرفس ہوتی ہے اس کو ہم وار کرتے ہیں یعنی کہ جو ایکسٹر جو ہاتھوں کو لگ رہی ہوتی ہے اس کو ہتم کردیتے ہیں اس کے پالیشنگ کا پراسس ہوتا ہے پالیشنگ کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو وہ اینا تو پلیٹس کے درمیان ٹیشو رکے یہ نا اس کو امپی کر دیتے ہیں اگر ہم بات کریں میلہ مائن کے برطنوں کے پرائز کی پرائز کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا کیونکہ اس کا جو راو مٹریل ہے وہ باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے تو عام طور پر یہ جو ہے نا امپورٹ کے ساتھ اس کا جو ریٹ ہے وہ فانل کیا جاتا ہے ساری سی بات ہے جب اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی بگرہ بڑھ جائے گی فریٹ بگرہ کے جو چارجز ہیں وہ بڑھ جائیں گے جو میلہ مائن کے طور پر Familie پیٹ کےние ساتھ ہوا وہ ساتھруг ہے پور مائلہ مائن کے برطنوں کےyz اور مرہ سہم دب ہیں بارہ ہم بات کریں میلہ مائن پلیٹ Herz کی کوالٹی زییں گے میلہ مائن کے پرٹن ہوتے ہیں اس میں مطلب قسم کی کوالٹی اوتے ہیں ضروری precedent Love에 c ع listener جو ارام طور پر یہ کٹا ہوتا ہے اس کو اے بے اور اے والو آپال پر کی کوالٹی ہوتا ہے وہ جو راو مٹریل ہوتا ہے وہ سب اس پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے راو مٹریل یا اس میں کتنا پیور استعمال کیا ہے اس میں انہوں نے ہنڈر پٹسن پیور استعمال کیا ہے یا اس میں انہوں نے کسی چیز کا ملاوٹ کر گئے پھر اس کا جو پورڈر اپا بنایا ہے وہ پیچھے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اس پہ ہم نے اس میں پورڈر یا مٹریل کونسا ڈالنا ہے نمبر ون نمبر ٹول یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پلیٹ جب یہ بن جاتی ہیں تو ان میں بھی کچھ کریکس آ جاتے ہیں یا کچھ ڈاٹس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ جو برتن ہوتا ہے اس کو ڈیفرنشیئٹ کر کے تو الگ الگ کر دیتے ہیں یہ ایک والٹی ہے یا یہ بھی ایک والٹی ہے اگر ہم بات کریں میلہ مائن کی فیکٹیوں کی تو میلہ مائن کی فیکٹیوں کی سب سے زیادہ گجرہ مالے میں ہے اس کے بعد لاہور میں پہلا مائن میں جو انا عام طور پر پلیٹس بنتی ہیں ڈینر سیٹس بنتے ہیں بول بنتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف اسم کے چمش وغیرہ بھی اس میں بنتے ہیں تو ان کی جو سب سے زیادہ فیکٹی ہیں گجرہ مالا میں اور لاہور میں ہیں اور ان کے جو آپ کو ہول سیل پرائز آیا یا جو فیکٹی پرائز ہے وہ بھی آپ کو گجرہ مالا اور لاہور میں ہی آپ کو سب سے زیادہ ملے گی اگر آپ بات کریں کانٹیک نمبر کی تو یہ جس ویڈیو یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ جس کمپنی کی ویڈیو ہے وہ بھی اس کمپنی کا کانٹیک نمبر بھی ہم آپ کو لاس پر دے دیں گے آپ چاہیں تو ان سے ڈائریک بھی رابطہ کر سکتے ہیں